الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچو ہم کر رہے ہیں یونٹس آف ٹائم کے کس طرح سیکنڈز منٹس میں منٹس گھنٹوں میں گھنٹے دنوں میں ہوتے ہیں آج ہم اپنی اصلی زندگی میں ریال لائف پرابلمز کے بارے میں بات کریں گے سلمہ is 10 years and 7 months old سلمہ کی عمر 10 سال اور 7 ماں ہے her brother is 2 years and 6 months older than her اس کا بھائی اس سے 2 سال اور 6 ماں بڑا ہے find the age of her brother اس کے بھائی کی عمر معلوم کریں تو اب ہمیں پتہ ہے کہ سلمہ کی جو عمر ہے وہ 10 سال 7 مہینے ہے اور ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کیونکہ اس کا بھائی اس سے 2 سال 6 ماں بڑا ہے تو ہم نے ایڈیشن کی years میں year اور months میں months تو 13 months میں سے ہم 12 کیونکہ مہینے ایک سال میں ہوتے ہیں تو ہم ایک years میں ایڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس باپ کی 13 میں سے ایک month بن چاہے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائیں گے 13 years one month یعنی اس کے brother کی اصل عمر جو ہے وہ 13 years one month ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کی عمر معلوم کی پیارے بچوں قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آتا ہے بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں تو پیارے بچوں قرآن مجید جو ہے وہ زندگی کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس کو آسان بنایا ہے تو پیارے بچوں آپ کو اردو پڑھنی آتی ہے تو آج سے اپنی زندگی کا اصول بنائیں کہ آپ نے روز قرآن مجید کو ترجمہ سے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اس پر غور و فکر کرو اور جو ہم قرآن سے اصول لیتے ہیں وہ اپنی زندگی میں نافذ کریں سچ بولیں اور سچے راستے پہ چلیں ہم اپنی اگلی ایکسیمپل کو دیکھتے ہیں نیکسٹ ایکسیمپل ہے اٹرین ڈپارٹڈ فرام لاہور ریلوے سٹیشن اٹھ سیون تھرٹی ایم ٹرین لاہور ریلوے سٹیشن سے صبح ساڑھے سات بجے روانہ ہوئی آپ پہلے اے ایم اور پی ایم ٹائم پڑھ چکے ہیں اے ایم جو ہے وہ رات بارہ بجے سے دوپہر بارہ بجے تھا کیونکہ اس کو انٹی مریڈیم کہتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے دوپہر سے پہلے تو دوپہر بارہ بجے ٹائم پی ایم ہو جاتا ہے اس کو پوسٹ میریڈین جس کا اوڑو میں ترجمہ ہوتا ہے دوپہر کے بعد تو صبح کے ساڑھے سات بجے جو ہیں وہ ایم ٹائم آئے گا اٹھ ٹرائیوڈ فائیو آورز اینڈ فارٹی فائیو منٹس ٹو ریچ ملتان ریلوے سٹیشن ٹرین پانچ کھنٹے پنتالیس منٹ کے بعد ملتان ریلوے سٹیشن پہنچی فائنڈ اٹ وار ٹائم اٹھ ریچ دیر معلوم کریں ٹرین کتنے بجے وہاں پہنچی تو اس کا ڈپارچر ٹائم سیون آورز تھرٹی منٹس ہے ٹرائیوڈنگ ٹائم فائیو آورز فارٹی فائیو منٹس ہے ہم نے اس میں یہ ایڈ کیا تو یہ آ گیا تھرٹین آورز سیونٹی فائیو منٹس اور کیونکہ تھرٹین آورز فیفٹین منٹس بن گئے ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ کلاک فیس پہ بارہ ہی گھنٹے ہوتے ہیں تو تھرٹین فیفٹی کا مطلب ہوتا ہے کوارٹر پاسٹ وان یا ایک بج کے پندرہ منٹ اور ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ بارہ بجے تی ایم ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم اس کو لکھیں گے ایک بج کے پندرہ منٹ تی ایم ٹائم کیونکہ بارہ بجے کے بعد پوسٹ مریڈین یا دوپہ کے بعد والا ٹائم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم نیکسٹ اگزیمپل دیکھتے ہیں نیکسٹ اگزیمپل جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ ایک آدمی کو اپنے آفیس پہنچنے کے لیے چوالیس منٹ اور پانچ سیکنڈ لگے گھر سے آفیس کا راستہ اس نے گاڑی میں تیر کیا اسے چار دفعہ روڈ سگنل پر رکنا پڑا ایک سگنل پہ وہ ایک منٹ فائیس سیکنڈ پہ رکا دوسرے پہ فورٹی فائیس سیکنڈ کے لیے تیسرے پہ ففٹی سیکنڈ کے لیے اور چوتھے سگنل پہ ایک منٹ تھرٹی سیکنڈ کے لیے اس کا ٹریول کرنے کا اصل ٹائم معلوم کریں تو اگر ہم اس کا فور سگنل پہ رکا تو یہ ٹوٹل ٹائم بنتا ہے ٹو منٹس وان تھرٹی سیکنڈ آپ کو بتا ہے کہ سکسٹی سیکنڈ ملکے ایک منٹ بناتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آ جاتے ہیں ٹو منٹس ٹین سیکنڈ اور اگر ہم اس کو ایڈ کریں تو ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے ٹوٹل ٹائم جس پہ وہ سگنل پہ اس نے سٹاک کیا اب اس نے جو ٹائم لیا وہ تھا ٹوٹی فور فائیو سیکنڈ اس میں سے ہم نے مائنس کیے فور منٹس ٹین سیکنڈ تو ہمارے پاس آ گیا ٹھرٹی نائن منٹس ففٹی فائیو سیکنڈ تو ایکٹوال ٹائم ٹائم اس ٹھرٹی نائن منٹس ففٹی فائیو سیکنڈ اصل میں جو اس کا ٹائم ہے وہ انتالیس منٹس اور ففٹی فائیو سیکنڈ امیدہ آپ کو سب اپساند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں